جی اب یہ بدلے گا تبدیلی کی طرف تبدیلی سے میرا وہ مطلب نہیں ہے جو امران خان صاحب کا ہے میرا مطلب ہے کہ اب بہت چینجز آئیں گے اور بڑی تکلیف سے آئیں گے اور اس میں کافی گند پڑے گا اچھا because what is possible in پاکستانی politics is not even possible in love and war یہاں تو بندر باہر چل رہی ہے اس لوگ بالکل شرم آتی ہے دیکھ کے کہ یہ سینٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا آپ ٹھیک ہے آپ شریر احمان صاحبہ کو لانا چاہتے ہیں ضرور لے آئیں کابل عورت ہیں پڑی لکھی ہیں مگر دیکھیں وہ اپنا الیکشن تو جیت نہیں سکتی ان کا کوئی ہلکہ ہی نہیں ہے backdoor politicians ہیں یہ لوگ یہ جو آزم سواتی صاحب ہیں یہ جب پچھلی بار منسٹر تھے تو وہاں سے کوئی سرخ روح ہو کے تو نہیں نکلے تھے نا جی بالکل تو آپ کیا آپ لوگوں کو آپ کیا دے رہے ہیں نہیں ہمارے گوہ صاحب آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کیا آپ نے کہا آپ نے کہا تبدیلی آئے گی لیکن بڑے پینفل طریقے سے اور بڑی کیا مطلب ہے اس بات کا بی بی اب میرا اس کا مطلب زیادہ میں اس پر تفسرہ نہیں چاہتا کروں لوگوں کو میں مایوسی پیلتی ہے مگر میرے خیال میں بہت امکان ہے دو چیزوں کا ایک تو مار پیٹ شروع ہو جائے گی سڑکوں پہ عوام کی طرف سے اور دوسرا میرے خیال میں ہم اکنومک لیپس کی طرف جا رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں جو پی آئے کا خوری دے گا ہم اس کو سٹیل مل بھی دے دیں گے یہ جیسے آپ جاتے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ سٹورز میں بائی ٹو انٹیک من فری تو اب یہ چل رہا ہے وہاں یہ لٹرلی کلیرین سیل ہو رہی ہے تو آپ کا تو کیا آپ کی معیشت میں کوئی جانی نہیں رہی آپ کے ذرے مبادلہ بلکل ہی گر گیا ہے ہم آپ کے روپائی کی کوئی ویلیو نہیں نہیں کوئی طاقت نہیں ہے اور آپ کا دیوالیا پٹاو ہے آپ کے خزانے کا اب جن لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے وہ ٹیل سپن میں جاتے ہیں جب جہاز کریش کرتا ہے نا پہل گھومتا ہے کبھی اس کی ناک نیچے ہوتی پھر دھوم اوپر ہوتی پھر دھوم نیچے آتی ناک اوپر چلی جاتی ہم اس ٹیل سپن میں ہیں پائلٹ کو ہیں جو آپ کا پائلٹ بنا ہوئے وہ تو کہتے ہیں میں پائلٹ ہی نہیں ہوں پائلٹ تو وہ دوسرا ہے جو مجھ سے پہلے بیٹھا ہوا تھا تو میرا مطلب ہے کہ یہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے آپ نے کہا سینٹر پوائنٹ آف پولٹکس ہے پنجابوز آلویس انٹر پوائنٹ آف پولٹکس کیونکوز آلویس انٹر پولٹکس ہے کیونکوز آلویس انٹر پولٹکس ہے اب یہاں جو گند پڑے گا بھی شباز شریف صاحب کو آنے تو دی آب آگے یہاں کیا ہوگا اب انداء خیر کرے گا جی ابھی تک تو لوگ جوتے ماروں پر آئے میں مجھے ڈر ہے اب جوتوں کے بعد ان کے ہاتھوں میں ایٹے آ جائیں گی